اس کو وزیر آزم بنتا دیکھ یار میں اگر اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو نو ڈاؤٹ امران خان ہی وزیر آزم بنیں گے امران خان کو بالکل سائیڈ لینڈ کے روڈ نواز شریف کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہیں یہ تو سب کو نظر آ رہے ہیں کہ فیرز الیکشن نہیں ہو سکتے اس طرح ایک بندہ سزا یافتہ جیل نے کہا کوٹ نے کہا کہ بھئی یہ جیل جائے گا اور وہ زمانت پہ باہر چلا گیا اور آپ ان کے لیے اتنا وہ کر رہے ہیں کہ ان کو جلسے بھی کرانے دے رہے ہیں مفرور بندہ ملزم نہیں مجرم اور دوسرا بندہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں ٹھیک ہے میرے پر ملب وہ ثابت ہے یا نہیں ہے کوٹو نے نے کہا کہ جیل جاؤ میں زاکاٹ رہا ہوں وہ باہر نہیں گیا وہ ڈرہ نہیں ہے وہ پاکستان کی خاتے رکے ہیں حالانکہ اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہے سب کچھ انہوں نے ملب سب کچھ تھا پیم بھی اور السلام علیکم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے گزشتہ رات اعلان کر دیا گیا ہے الیکشن عام انتخابات کی تاریخ کا یہ معاملہ اس کا جو آغاز ہے وہ سپریم کڑا پاکستان سے ہوگا سپریم کڑا پاکستان میں گزشتہ روز اس عام انتخابات کیس کی سماعت ہوئی جس میں ایک تو بڑا سیٹ بیک پاکستان تاریخ انصاف کو دیکھنے کو ملا مگر دوسری جانب چیف جسس جو قاضی فائزیسہ ہیں ان کی جانب سے بڑا ایک حکم باقاعدہ جاری کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور کہا گیا کہ آپ صدر سے مشاورت کریں صدر سے مشاورت کیے بغیر آپ ڈیٹ نہیں دے سکتے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دوران سماعت جو ہے وہ سپریم کڑا پاکستان میں بارہ فروری کی تاریخ دے دی تھی جس پر جسٹس ستر مین اللہ کی جانب سے بھی ریمارکس دیے گئے تھے کہ آپ صدر سے کیا آپ نے مشاورت کی ہے اگر نہیں کی تو کیسے آپ نے یہ تاریخ دے دی جس کے بعد باقاعدہ ڈیٹریکشن دی گئی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر صدر مملکت سے ملقات کرنے گئے اور اس کے بعد دونوں نے دو سلسلوں میں مشاورت کی اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر آٹھ فروری کی تاریخ پر اتفاق ہوا اور رات کو ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تھا کہ عام انتخابات جو ہے وہ آٹھ فروری کو ہوں گے اس وقت جو پاکستان کی سیاست کا سینریو ہے عمران خان صاحب جیل میں ہیں نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں زرداری صاحب بھی جو ہے وہ اس وقت ایکٹیف ہو چکے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ یوت موجود ہیں یوت سے جانیں گے کہ ایک تو وہ ووٹ کس کو دیں گے اور دوسرا اس وقت جو پاکستان کے سیاسی حالات چل رہے ہیں ان پر ان کا کیا تجزیہ ہے آئیے ان سے جانتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے انتخابات کی دیر ڈیٹ کا جو ہے وہ اناؤسمنٹ کر دی گئی ہے آٹھ فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں فری اینڈ فیر الیکشن کنڈکٹ ہونے جا رہے ہیں جب تمام سٹیک آلڈرز میں سے ایک سٹیک آلڈر جو ہے وہ جیل میں وجود ہے تو بھی ہانیس ٹگر میں بتاؤں تو ایس ناٹ فیر الیکشن وجہ کیا ہے بیسک وجہ تو یہ ہے جو ڈیٹ ان لوگوں نے الیکشن کے لیے رکھی ہیں آٹھ فروری بیسکل یہ ڈیٹ تو بلکل ہونی نہیں چاہیے تھی جو ڈیٹ انپیکٹ ہونی چاہیے تھی انہوں نے ڈلیئے کیا الیکشن پھر لے کے آئے ہیں فیوری کو فیوری میں اگر آپ دیکھ لیں تو نورڈن ایریاز پہ کے پی کے ایریاز ایسے ایریاز ہیں جہاں پر سنو فالنگ ہوتی ہیں تو ایسے ایریاز جہاں پر ملہب آپ سمجھ لے کے ون ترڈ پاپولیشن ہیں نورڈن ایریاز کے پی کے ہیں بلوچستان کے ایریاز ہیں گلگیت اور کشمیر کے موسٹلی ایریاز ایسے ہیں جہاں پر سنو فالنگ بہت زیادہ ہوتی ہے موسم کی وجہ سے لوگ ووڈ جہاں وہ کاس نہیں کر سکتے تو اس کا الٹرنیوٹ مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو ووڈ کے حق سے جو ہے وہ ان کو ووڈ کا حق نہیں دے رہے وہاں ان کے لئے پاسیبل نہیں ہے کیونکہ میرا خود بھی تعلق ایسے علاقے سے ہیں جو کہ ایک نورڈن ایریاز ہیں تو وہاں پر لوگوں کے لئے بہت مشکلات ہوتے ہیں کہ وہاں آئے اور ووڈ کاس کریں اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی اختلاف اپنی جگہ لیکن تو بھی آنے پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہیں ان کو آپ سائیڈ لائن کریں اور کچھ ایسے لوگوں کے لئے آپ گراؤنڈ بنائیں ان کو اپورٹنیٹیز دے کے آپ آئیں حالانکہ وہ بھی مطلب اگر دیکھ لے تو دونوں ایک جیسی ایک حصور ہوا رہے ہیں نواز شریف بھی جو ہے وہ مجرم ہے عمران خان پہ بھی وہ کیسز ہیں عمران خان کو اب بلکہ سائیڈ لائن کے نواز شریف کے لئے گراؤنڈ بنا رہے ہیں یہ تو سب کو نظر آ رہے ہیں کہ فیرز الیکشن نہیں ہو سکتے اس طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو الیکشنز کو ڈیلے کریں فیروری پرفیکٹ منت فار الیکشنز کیونکہ بہت سے لوگوں کو محروم کر رہے الیکشنز کے ووٹ کاس کرنے سے تو پہلے تو فیروری سے اس کو ڈیلے کریں دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کو بھی سپیس دیں پی ٹی آئی ان لوگوں نے بہت گراؤنڈ سے نکال لیا ہے تقریباً تو ایسے تو بھی نہیں ہو سکتا نا پاکستان کی بڑی پارٹی ہیں ان کو بھی موقع دیں تو میں سمجھتا ہوں ایک تو الیکشنز لیٹ ہونے چاہیے دوسرا پی ٹی آئی نہیں بننے دوں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلاول کو بھی وزیراعظم بنانے کی بات نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایک سریعت لے کے حکومت بنائے گی تو اس میں آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو بلاول کا پتہ صاف ہو چکا ہے اور دوسرا زرداری صاحب کوئی اس طرح کا رول پلے کر پائیں گے کیا نواز شریف کو وزیراعظم بننے سے روک پائیں گے وہ زرداری نے تو بہت کوششے کیا کہ بلاول کو وزیراعظم بنائے اور سٹارٹنگ میں تو جو گراؤنڈ بن رہے تھے وہ تو بلاول کے لیے بن رہے تھے بلاول کے لیے رستے وہ جو ہے وہ سمود کر رہے تھے بلاول کو ہم از اپرائم منسٹر دیکھ رہے تھے کہ شاید بلاول کے ساتھ ان کی ڈیلنگز ہو رہی ہیں لیکن نواز شریف کا پڑھ رہا باری رہا اس میں اور زرداری کو اس نے پوش بیک کیا تو یہاں پر زرداری کے جو معاملات ہیں وہ سٹ نہیں ہوئے جو مختدر حلقے ہیں ان کے ساتھ تو نواز شریف ایک ڈیل کے تحت آئے اور پڑھ پر ان کے لیے گراؤنڈ بن گئے اب اگر زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نواز شریف کو وزیراعظم نہیں بننے دوں گا تو مجھے لگتا ہے وہ اپنی کوشش پوری کوشش کریں گے کیونے زرداری بھی ایک پاورپل وہ پولیٹیشن ہے وہ ایک سٹرانگ وہ رکھتے ہیں ایک اچھی پارٹی ہے ان کی وہ کوشش کریں گے لیکن جو گراؤنڈ بنے ہیں جو ڈیلز ہوئے ہیں اور مطلب جو پورا ایک سیناریو بنا ہے وہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف کے لیے بنا ہے اور نواز شریف مجھے لگ رہا ہے کہ اسلام علیکم جی والمسلام اچھا مجھے بتائیے گا کہ ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ کیا کسی کو ووٹ دیں گے کوئی پارٹی آپ کی پسند دیدہ ہے یار میں پولیٹکس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں لیکن میری کس طرح فیورل پارٹی بھی نہیں ہے میں زیادہ نیوٹرل لن اپسان کرتا ہوں اچھا اس طرح ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بڑی ہی جو ہے وہ دیر بعد لیکن آخر کار اعلان کر دیا گیا ہے کہ الیکشن آف پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں سینریو اس طرح ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن جیل میں ہیں نواز شریف صاحب آ چکے ہیں پاکستان زرداری صاحب ایکٹیو ہیں دوزار اٹھارہ میں نواز شریف صاحب جیل میں تھے عمران خان صاحب ایکٹیو تھے اس سینریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری سیاست میں اس طرح کا جو سیچویشن ہر پانچ سال بعد چلتی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جو پاکستان میں جو کرنٹ سیچویشن ہے اس کی جو بیسید ہے وہ آپ کا لاؤ ہے اور رول آف لاؤ ہے بیسیکلی آپ کا جو فری میڈیا ہو گیا ہے یا پبلک انٹرسٹ ہو گیا ہے وہ اس کے درمیان میں جو بریج ہے وہ بھی بیسیکلی لاؤئی کرتا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ پانچ سال پہلے بھی جو ہے اتصاب ہونا چاہیے تھا ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یار اگر عمران خان جیل میں ہیں تو وہ کیوں جیل میں ہیں اور وہ ناہل کیوں ہیں اور اگر ایک بندہ ناہل ہو چکا اس کو الیکشن کو لنے دیا جا رہا ہے وہ اس کی بیسیس کی ہیں اب یہ سب چیزیں پہلے کلیر ہوں اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کی نیڈ اناؤنس ہو تاکہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہو کیونکہ ڈیموکریسی کا تو مین بسیکلی فنڈامنٹل چیز ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے فری اینڈ فیر الیکشن کرویں اور عوام کی رائے کے اوپر جو ہے وہ بندہ الیکٹ ہو یہ ہی نہیں کہ آپ اس وقت جو سینیریو چال رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں فری اینڈ فیر الیکشن ہونے جا رہے ہیں جب عمران خان جیل میں ہیں اور ایک سٹیک آرڈر جیل میں ہیں اور دو سٹیک آرڈر بائر ہیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندوں کو ایک فیر چانس نہیں مل رہا اگر وہ جیل میں ہے ظاہر سی بات ہے وہ ایک پاپولیس بندہ ہے اس کی فین فارنگ اور اس کے انفلوینس بہت ہے پاکستان میں دیکھا جائے تو نواز شریف بھی ایک لیڈنگ پارٹی کو لیڈ کرتا ہے اور میں یہ کہنا چاہوں ہاں کہ فری اینڈ فیر الیکشن اس سینس میں نہیں ہو رہے کہ دونوں کے ایک 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 چانس دیا جائے اپنا ایک سٹانس کو پروموٹ کرنے میں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ خیصلہ لیا جائے کہ الیکشن ہونے اور اس میں کون کونٹرس کرے دیکھیں اگر پاکستان تحریک انصاف عمران خان اگر جیل میں ہے تو ایسے نہیں ہے مطلب ایک ان کے اوپر کرائی میں ہے ان کے اوپر یہ چیزیں تہیہ ہوئی ہیں اور سٹارٹ بھی انہوں نے ہی کیا تھا ان کو موقع دیا گیا تھا تو تین سال میں انہوں نے بھی کچھ نہیں پرفارم کیا بجائے اس کے کنون لیگ کو جیل میں ڈالو انہوں نے بھی سٹارٹ انہوں نے یہ سب کیا تھا تو اب ان کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوا ہے تو ہاں جاتاں آپ کا سوال ہے زرداری صاحب کے بارے میں تو میرے خیال سے سٹیٹمنٹ کے کہہ دینے سے کچھ چینج آتی نہیں ہے تو مجھے تو یہیں سمجھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ نواز شریف کو وزیراعظم نہیں بننے دیں گے نہیں نواز شریف بھی بہت سٹرانگ ہے ایسا نہیں ہے کہ زرداری صاحب ایسے تو زرداری صاحب بہت پاور فول ہے بٹھ نواز شریف اس سنیریو میں نواز شریف ٹاپ پہ جا رہے ہیں کیونکہ میرے خیال سے ان کو آدمی سپورٹ کر رہی ہے الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے اور آٹھ فروری کو جہاں وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ کی کوئی فیوریٹ پارٹی ہے کس کو وٹ نہیں فیوریٹ پارٹی بلکل ہے لیکن میں طرح سا پھر بھی وہ کہتے نہیں ہے کہ فیکٹس جو باتیں ہیں اس پہ میں یقین کرتا ہوں عوام کو سچ بتانا چاہیے بیسیکلی میں پی ٹی آئی سپورٹر ہوں بٹ ان کے دور میں جو غلطیاں ہوئی ہیں میں نے ہمیشہ ان کو کبھی بھی ملکہ ڈیفینڈ نہیں کیا اور جہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں نون لیگ ان کو بھی میں نے کہا کہ یار یہ غلط ہو رہے ہیں چاہے وہ زرداری ہو ملکل پیپس پارٹی عوامی نیشنل پارٹی تو یہ ہیں کہ جو کچھ ہو رہے ہیں بہت غلط ہو رہے ہیں پہلے بھی غلط تھا ابھی بھی غلط اس کو دیں گے ایٹی آئی کو ہی دوں گا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمین جس وقت جیل میں ہے پاکستان طریقہ انصاف کو پولٹیکل ایکٹیوٹیز نہیں کرنے دی جاری اور الیکشن بھی جو ہے وہ اس حوالے سے لگ رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف میں ازاد امیدوار یا اس طرح جو ہے وہ ان کو اجازت دی جائے گی ورنہ ان کے لئے بھی الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا بڑا مشکل لگا لیکن دوسری جانب نون لیک اور پیپلز پارٹی ایک قسم کا پراپر ان کے لئے جو ہے وہ لیول پلینگ فیل دے دی گئی ہے اور وہ اس پہ پچ بھی تیار ہو چکی اور کرکٹ بھی کھیلنے کو تیار ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب عمران خان ایک بڑی پولٹیکل پارٹی کے لیڈر اور بڑی پولٹیکل پارٹی الیکشن سے آؤٹ ہوگی تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو پائیں گے دیکھیں جب سے پاکستان بنائے ہماری تو خیر اتنی ایج نہیں ہے بڑ جو ہسٹری ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کبھی بھی فیئر الیکشن ہوا ہی نہیں ہے عوام کو دیکھنا چاہیے دیکھیں کون غلط کون سے ہی صرف ہمیں نعرے بازی نہیں کرنی چاہیے نعرے بازی کے حد تک یا سمجھ لے کے بریانی کے پلٹ تک ہمیں نہیں رکھنا چاہیے آپ کا بنیادی حق ہیں جو بیسک ہیومن رائٹ ہیں جو کنسٹیوشن ہیں اس پہ بات ہونی چاہیے اس پہ بندے کو چاہیے کہ ایک سٹرانگ جو ہیں وہ ایک سٹرانس لینا چاہیے باقی آپ نے بات کی ہے خان صاحب کی اور نورشیف صاحب کی جتنے بھی ہمارے پاریٹیشن قابل اعترام ہیں پر دیکھنا چاہیے کہ ملپ کون کتنا ملپ غلط ہیں ایک بندے کے لیے صرف اتنا وہ کام کرنا یا صرف ایک نام لیا اس نے ایک آپ سمجھتے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں اور اس نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ بھائی مجھے کیوں ہٹایا تو اس بیس پہ ملپ وہ پاکستان کے لیے نہیں کر رہا وہ اپنے پرسنیلٹی کے لیے یا اپنا جو پرسنل لائف ہے اس کے لیے کہ بھائی زید پہ آ گیا انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں ہٹایا سیڈ سے بیسیڈ کیا اب میں بتاتا ہوں آپ کو آپ کیا سمجھتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہو پائیں نہیں نہیں فری اینڈ فیئر فری اینڈ فیئر جو الیکشن ہے وہ نہ کبھی ہوئے نہ کبھی ہوں گے کیونکہ یہاں پہ ایک ہی راہ چلتے ہیں میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ یار ملپ ایک بندہ سزای آفتہ جیل نے کہا کوٹ نے کہا کہ بھائی یہ جیل جائے گا اور وہ زمانت پہ باہر چلا گیا اور آپ ان کے لئے اتنا وہ کر رہے ہیں کہ ان کو جلسے بھی کرانے دے رہے ہیں مفرور بندہ ملزم نہیں مجرم اور دوسرا بندہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں ٹھیک ہے میرے پہ ملپ وہ ثابت ہے یا نہیں ہے کوٹوں نے نے کہا کہ جیل جاؤ میں زاکاٹ رہا ہوں وہ باہر نہیں گیا وہ ڈرہ نہیں ہے وہ پاکستان کی خاتے رکے ہیں حالانکہ اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہے سب کچھ انہوں نے ملپ سب کچھ تھا پیم بھی اور سب کچھ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ملپ ایک ایسے بندے کو لے کے آئے کہ وہ صرف ایک ایک ہی نیریٹیو ہے اس کا دیگریٹ پنجاب بنانا ملپ جو پنجاب میں جیتے گا بس اس کا عیراج ہوگا ایسا نہ کریں ایکویلٹی کی بات کرنی چاہیے بلوستان پہ بات کرنی چاہیے کے پی کے پہ بات کرنی چاہیے ہمیشہ یہ کیوں مروسی سیاست کو ملپ وہ لگان دینا چاہیے زرداری کو دیکھ رہے اپنے بیٹے کو لے کے آ رہے ہیں خود وہ آ رہے ہیں اور شریف صاحب کو بھی دیکھ لیں بائی کو بیٹے کو بیٹی کو نواز سے پوتیوں کو ملپ یہ جو مروسی سیاست ہیں اس سے ہمیں نکلنا چاہیے کل جو ہے وہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے والی مثال کی اور اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ آناؤنس کر دی ہے اب آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں پہلا آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے یار میں پاکستان میں کسی بھی ایسی پارٹی کو ووٹ نہیں دوں گا جو پاکستان کے خلاف ہو تو میں جس کو ووٹ دوں گا وہ تیمور اللہ اللہ الرحمن کی سوشلسٹ پارٹی ہے اس کو ووٹ دوں گا دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اس وقت جو ہیں وہ پولٹیکلی تین بڑے سٹیک آلڈرز پاکستان طریقہ انصاف پاکستان مسلمی لگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ان میں سے ایک سٹیک آلڈر جو ہے وہ ایک تو جیل میں ہے دوسرا اس کو پولٹیکل ایکٹیوٹیز کرنے کی اجازت نہیں ہے اور پراپر جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی بھی اجازت بڑی جو آپ کہہ لیں کہ ازاد امیدوار کھڑے کر کے یا اس طرح جو ہے وہ پاسیبیلٹی ہے کیونکہ جو بھی ٹکٹ آلڈر ہوتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس صورتحال میں نون لیگ کو بڑی اوپن لی جو ہے وہ پلائنگ فیلڈ دی جا رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو بھی پائیں گے اس دفعہ پہلی دفعہ پوری چھتر سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے جا رہے ہیں جدر تک مجھے لگتا ہے کیونکہ میں فیکس پہ بات کروں گا آپ نے بات کی کہ دبایا جا رہے ہیں کسی ایک پارٹی کو لیکن اس پارٹی کو بھی کسی نہ کسی حد تک سپیس دی جا رہی ہے لڑنے کا موقع دیا جا رہے ہیں اگر ان کو لڑنے کا موقع نہ دیا جا رہا ہوتا چھبیس تاریخ کی رات کو سینتیس کیس ایک منٹ کے اندر کبھی ڈیسمس نہ ہوتے ہیں اس کے بعد جو سرکمسٹانسز کریئٹ کیے جا رہے ہیں یا دکھایا جا رہے ہیں کہ نون لیک کے حق میں سپورٹ کیا جا رہا ہے ہماری اسٹیبنشمنٹ ساری چیزیں نون لیک کے فیور میں جا رہی ہیں لیکن بہائنڈ دی پالٹیکس کوئی اور چیزیں ہو رہی ہیں جو صرف صرف آؤٹ آف دی باکس جب آپ جاؤگے سوچنے تو تب آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ پہلی دفعہ فری اینڈ فیر الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ایک نئی نیا چہرہ سیاست کو کوئی نیا رخ ملنے جا رہے ہیں اور اس دفعہ پہلی دفعہ میں پریڈکٹ کر رہوں اور ایک عام شہری کے ناتے میرا پریڈکشن میرا حق ہے کہ پہلی دفعہ سٹیبلشمنٹ کا سٹانس ہارے گا اور وہ خود ہرایا جائے گا دکھایا یہ جائے گا کہ سٹیبلشمنٹ کا سٹانس ہار گیا ہے اور کوئی نیلسن منڈیلا لائک گاندھی پیدا ہو گیا ہے لیکن اصل میں بیہائنڈ دی پولیٹکس وہی 76 سال سے جو ڈیلز ہو رہی ہیں ہو ہی ہیں وہی ڈیل ہوں گی اور وہی پرانے چہرے جن کو ہم دیکھ دیکھ کہ ہماری جاہل عوام تھک چکی ہے اور وہی دوبارہ سے آ جائے گے اور ہمیں دوبارہ سے اپنے لاروں کے پیچھے لگا لیا جائے گا کس کو وزیراعظم بنتا دیکھ یار میں اگر اپنے پوائنٹ آف یو سے بات کروں تو نو ڈاؤٹ عمران خان ہی وزیراعظم بنیں گے